میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ سب سے بڑا علاج تو زمزم ہے کیونکہ میرے مدنی کا فرمان ہے کہ زمزم جو ہے یہ کھانے کا کھانا بھی ہے اور بیماری کی شفاہ بھی ہے اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ مَا اُزَمْزَمًا لِمَا شُرِبَلَا زمزم کا پانی جس غرض کے لئے پیو اللہ پوری کر دیتا صرف بیماری نہیں ایک آدمی کونے پہ آیا پہلے تو کونہ ہوتا تھا نا زمزم ہر آدمی ڈول کھینچ کے بھی پی لیتا تھا یا ان سے ڈول میں اپنے ہاتھوں میں ڈلوا لیتا تھا ایک آدمی نے آ کے پانی پیا پانی پی کے فرق ہوا اور کہا کہ یا اللہ تیرے نبی پاک کی صحیح حدیث ہے کہ زمزم جس غرض کے لئے پیو میں اس لئے پی رہا ہوں کہ صفیان ابن اویینہ رحمت اللہ علیہ مجھے مل جائیں اور مجھے حضور کی ایک سو حدیث سنائیں تو جب سلام دعا دعا ختم گی تو حضرت نے ہاتھ پوکا فرق ہے آنا صفیان ابن اویینہ میں صفیان ابن اویینہ ہوں تو مرد اللہ مندود ہوگی آؤ تو میں حدیث سنو تو جس غرض کے لئے پیو ایک آدمی نے زمزم پیا کتنی بڑی دعا کی اللہ تمہیں بھی توفیق دے مجھے بھی انہیں کہا کہ یا اللہ اگر زمزم ہر غرض کے لئے ہے مجھے قیامت والے دن کی پیاس سے بچا لیں ان کی نظر قیامت پر ہوتی ہے نا ہماری نظر تو دولت پر ہوتی ہے نا پیسے پر ہوتی ہے یہ نیت کی بات ہے یقین کی بات ہے کتنے لوگ ہیں جو زمزم پیتے بھی ہیں لیکن فیدہ نہیں ہوتا اصل بات تمہارا یقین ہو تو زمزم سے پڑا علاج کوئی نہیں دنیا میں اور دوسرا علاج یہ ہے کہ جس کو کینسر ہو صبح و شام ہر نواز کے بعد صورت فاتحہ سات دفعہ پانی پہ دم کر کے پیرایا کریں چونکہ صورت فاتحہ بھی شفا ہے اس کا نام بھی شافیہ ہے اور اسی طرح مزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ صورت و نجم کی جو آخری آیت ہے لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَا یہ آیت ایک ہزار دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں اس کو پلائیں پھر گیا دنے کے بعد پھر پڑھیں انشاءاللہ بہرحال میں نے تو ایک دو دوستوں کو بتایا اللہ کا شکر ہے کہ انہیں مجھے خود آگے بتایا جی کہ اب اللہ کی رحمت سے مجھے کوئی کینسل نہیں میرے سارے ٹسٹ کلیر ہوں گے لیکن یقین کی بات ہے وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ پیر وڑا کے یقین وڑا بہرحال آپ کھڑے ہو گئے آپ کی آگے تیس سف ہوں گے جگہ خالی لیکن اگلی سفہ نظر آ رہی تھی تو نماز آپ کی ہو گئی نظر نہیں آ رہی تھی تو پھر نماز نہیں ہو گئی بدنا تو اب یہاں ہم جہرے کھڑے ہوتے ہیں تو امام کہاں امام کی کتنا نیچی ہے کتنا فاصلہ ہے لیکن اگلی سفہ نظر ہمیں وہ سفہ نظر آ رہی ان کا اگلی نظر آ رہی ہے صفہ بھروا کے بعد کوئی نفر نہیں پڑے جاتے ہیں ہم آئے تھے پاکستان سے ترکی اور ترکی سے بھیدان آئے جتا ہے انہوں نے ہمیں احرام نہیں پانے بلکل غلط باندے ان کو کیا تقلیف احرام نہ پاندے ترکی تو مسلمان ملک ہے کافروں کا ملک تھوڑا ہے اور میں تو تم سے زیادہ دین ہے وہ تو بڑے پکے حرفی ہیں اگر احرام کی حالوں میں کوئی کیڑا مر جائے بلکل کوئی حرض نہیں مرد اور عورت کے سجدے میں فرق ہے عورت کو سجدہ زمین سے چمٹ کے کرنا چاہیے دونوں نے ٹانگیں ایک طرح نکال کے مرد ایسے کرے اونچا کرے عورت کے لئے جتنا سطر ہوگا جتنا زمین کے قریب ہوگی اتنا سواب زیادہ ہوگا ورنہ دوسرا بھی جائے تھے جیازے مرد کرتے ہیں میری ماں ان کی عمر ساٹھ سال ہے ان کو خیال نہیں تھا ان نے بال میں کنگی کی تو بالوں میں کنگی میں بال آ گئے ساٹھ سال میں عمرے پر تو لے آئے ہو تو باقی خیال کیوں نہیں تھا ساٹھ سال میں بھی اس کو کنگی کرنے کا فکر ہے تو اب ڈم ادا کریں اور ویسے آج کل ساٹھ سال والی عورتیں تمہارے بیس سال کی چھوکریوں سے زیادہ مضبوط ہیں ان نے خالص دودھ پیا ہوتا ہے خالص کی کھایا ہوتا ہے یہ تو سب ڈاندے کی پیدا والے ہیں ان کے بیس سال کے بعد بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں ہمیں یاد ہے میری خود نانی صاحبہ یہ تھی نا ان کی عمر ایک سو دس سال تھی اس وقت بھی وہ چھوٹی حمیر قرآن کی بغیر عینق کے پڑھ دی یعنی ہم حیران ہوتے ہیں اور ماں سبا ان کو نماز یا قرآن کھانا بھی زبردستی دیتے تھے اس حلے پہ بیٹے بیٹے کھا لے یہ ان کی دعائیں ہیں کہ آج اللہ کے حرم میں ہم بیٹے ہیں ورنہ کہاں ہم اور کہاں یہ نکھاتے گل نصیمِ صبح ہوتے بھی عطا فرمائے اور جن کی اولاد ہیں اللہ ان کو صالح بنائے اور اپنے والدین کے لیے قررت و عین بنائے چونکہ اولاد اور مال بڑا فتنہ ہے اِنَّمَا أَوْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةَ ہوتل میں میں نے شاور سے غسل کیا وضو نے اگر پہلے وضو کیا تھا ہاتھ دھوئے ناک میں پانی دیا پھر غسل کیا پھر تو وضو کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر پہلے وضو کی نیت ہی نہیں تھی اور وضو کی افعال بھی نہیں کیا تو نہیں ہوا نماز دوبارہ پڑھو اگر احرام کی حالت میں فارغ ہونے کے بعد بال مڑوانے کے لیے سابن استعمال کی آکر نرم ہو جائے اس طرح آسانی سے پھر جائے بھئی اگر وہ سابن سادہ ہے خوشبو نہیں ہے تو کوئی حاضر نہیں اور اگر خوشبو والے سابن سے سارے سارے پہ خوشبو لگائی گئے شمپو سے پھر تو دم پڑ جاتی ہے مجھ سے بد نظری بہت ہوتی ہے یہ جو خوف ہے نا یہ ایمان کی علامت ہے کہ تمہیں خوف تو ہے نا کہ بد نظری ہو رہی ہے علاج یہ ہے یہ پڑھا کریں اور اگر ہر نماز کے بعد کم از کم سات دفع پڑھو تو اللہ بد نظری سے محفوظ کرتے ہیں ایک آدمی مرگی بھیجتا ہے مرگی ریبے کر کے دبے میں ڈالتا ہے جس دبے میں ڈالتا ہے رات کو اس کو کتے چاڑ جاتے ہیں تو اس سے مرگی نہیں لیجی ہے جب تک دبا صاف نہ کرے حرام میں نہ ڈالے مرگی بارہ البار تو انہاں فرماتی ہیں کہ قبر سے مراد یہ دنیا بھی قبر نہیں ہے بلکہ اس سے مراد عالم برزخ ہے اور راحت و آرام کا تعلق بھی برزخی عالم سے ٹھیک ہے یہ ان کا ایک قول ہے ایک رائے ہے لیکن حضور پاک نے قبروں پر کھڑے ہو کے فرمایا کہ انہاں بائیو الزبان ان قبر والوں کو اضاف ہوتا تو انہیں انہی قبر کو کھا جو زمین پر تھی ایک عورت نے عمرہ کیا تواف کر ریا صفامر و دعوڑی بال نہیں کھاٹے تیسرے دن یاد آیا تو بال کھاٹے اگر ان تین دنوں میں اس نے کوئی غلطی نہیں کی کوئی خوشبو والا صاحب انہیں استعمال نہیں کیا کوئی پرفیوم کوئی میکر شگار نہیں کیا کوئی حرج نہیں بلنا دم ہے چونکہ جب تک بال نہ کھاٹے وہ حرام میں ہیں اگر ایک آدمی نے عمرہ ختم کرنے کے بعد اس طرح کے بجائے زیرو مشین فلوازی ٹھیک ہے زیرو مشین بھی اس طرح کے قائم مقام ہی ہوتی ہے تقریبا اگر ایک عورت نے نیت کر دی عمرے کی لیکن حیض آ گیا اب عمرہ نہیں کر سکتی جب تک پاک نہ ہو اپنے ہوتل میں بیٹھی رہے جب پاک وہ غصر کر کے عمرہ کرے اگر ہم رکوع میں مل گئے تو رکوع میں مل گئے تو آپ کی نقاض شمار ہوگی من ادرہ کر رکوع وقد ادرہ کر رکع کہتے ہیں لوگ انسانوں کو کھانا نہیں دیتے کبودروں کو زیادہ کھلاتے ہیں اللہ ہدایت دے علم نہیں تھا بغیر وضو کے تباہ کیا استغفار بھی پڑھو اور وضو کر کے دوبارہ تباہ بھی لوٹاؤ آپ زمزم غیر مسلم کو دے سکتے ہیں تو مکہ کے کافر زمزم نہیں پیتے تھے کیا پیتے تھے اگر وہ پیسکتے تھے تمہارے کافر بھی پیسکتے ہیں اگر ہم اعرام کی چادریں بعد میں اپنے لباس میں استعمال کریں جو مزدی ہے کہ وہ تمہاری چادریں ہیں وقفے کے بغیر اگر دو تین تواف کٹھے کرنے کوئی حرکی نہیں لیکن افضل یہی ہے کہ ہر تواف کے بعد دو رکعہ پڑھو خانہ کعبہ کو چومنا منع ہے ماں سوہ حجر اصوت کے سائفہ بروہ نفذ پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے دعوت و تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو دونجا کرون سوابت ٹھیک کہتے ہیں اللہ کے راستے میں تبلیغ کرنا وہ سنتِ انبیاء ہے اولاد کے لئے کوئی خاص وظیفت تین سال ہو چکے ہیں شادی ہوئے میرے بھائی پہلے تو میان بی بی اپنا چیک اپ کرو کہ کسی میں نقص ہے تو اس کا علاج بھی کرو پھر دعا قائدہ یہ ہوتا ہے تدبیر کرو اور توقل تقدیر پھر لیکن تم علاجی نہ کرو تو صرف دعا سے پیدا نہیں ہوگا ایک دفعہ ہم باہر سفر میں تھے شیخ امام سبید رحمت اللہ علیہ جی امام حرم تھے اللہ ان کی خبر پر کرونا رحمت ناظر فرمائے تو ہم کٹے تھے ایک آدمی آئے اور بار بار تنگ کرے امام صاحب کو دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے دے دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے دے حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا وہ پھر دناب شروع ہو جائے میں نے امام صاحب سے حضرت کیا میں نے کہا حضرت پہلے جس سے پوچھو اس کی شادی ہوئی ہے امام صاحب تو خیل چوم کر گئے میں نے پوچھا بچہ بھر تمہیں پیدا ہوگا پہلے شادی کرو پھر آگے دعا کرانا اگر میت مسلمان ہے لیکن اس کے گناہ ہے اللہ کی مرضی ہے معاف کر دے اللہ کی مرضی ہے گناہوں بھی صدا دے دوسری مرضی ہے احرام باننا ہو مسجد عائشہ دے احرام باننا ہوگا اپنے گھر سے نہیں باننا جاتا بس یہ دعشہ عجیرہ نا کہتے کہ جب اللہ کے حکم سے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سعید ہے یہ شقی اب وہ میں نے کہا میرا بھائی اللہ زبردستی نہیں کرتے اللہ جانتے ہیں کہ تم نے سعید ہونا ہے اس لیے لکھ دیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تم نے بدبخت ہو کے مرنا ہے اس لیے لکھ دیتے ہیں یہ نہیں کہ لکھ کے تمہیں جبرن بدبخت بناتے ہیں پھر صدا جزا تو نہ رہی جبر ہو گیا پھر اللہ سب کو مسلمان نہ کہو دیتے اللہ کی طرف سے جبر تو ہے ہی نہیں وہ تو ان کی علم کا کمال ہے کہ ابھی دنیا بھی پیدا نہیں ہوئی پہلے حج سب کی لکھتی ہے ہم پاکستان سے عمرہ کرنے آئے تھے ہوتل میں تھے کہ بے دیانی میں ناخن توڑ دیا دو چار ریال خیرات کر دو عورت عمرے کے لیے آئی لیکن چہرے کا نقاب جو ہے وہ چرایا ہوا دم پڑ گئی اس کو نقاب منع ہے آگے کپڑا رٹکا لے جیسے گھونگٹ نکالتے ہیں ہمارے دیہات میں اب بھی عورتیں گھونگٹ نکالتی ہیں حالت ایرام میں بندہ رات کو پہلے کپڑے پہن کے سو گیا دم پڑ گیا بلکل پڑ گیا جناب ساری رات تم نے کپڑے پہن لیا ایرام کی حضرت میں سابن سے ہاتھ دھوئے تو صرف دو چار ریال صدقہ کر دو اگر ایک آدمی اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر جائز ہے لیٹرین میں جو ہاتھ دھونے کے لیے شمپو لگی وہ نہیں استعمال میں خشبو ہوتی کیا ہے تو ایک دو ریال خیرات کر دو ایرام کی حالت میں تواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ لگ ایندہ نہ لگائیں جرمانہ کوئی نہیں حل کرتے ہوئے معمولی خشبو والا سابن سر پہ لگ گیا ایک دو ریال خیرات کر دو مردہ شخص کے لیے خیرات کرو صدقہ کرو تواف کرو عمرہ کرو جو ملدہ کرو میرا پاکستان سے تعلق ہے میرا بیوی آیا ہے اس کو حیث ہے معواری انحیل کی لیلہ کئی ساروں سے کبھی کبھی زخم سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو جب یہ حیث نہیں ہے زخم کا خون ہے تو اس سے آمنمات پڑھ سکتے ہیں عمرہ کھا سکتے ہیں خسل کر کے دھولے اور اس کی جو بینڈے جو وہ کر رہے ہیں اور نبات پڑھیں روزا عمرہ کریں سمجھ کریں زندوں کے لیے دعا کریں لیکس آمن جو ہے خوشبو والا ہے اس سے دم پڑھ جاتی ہے رواہ میں عرد مرد کٹے ہوتے ہیں برحال اللہ کا خوف ہو تو کٹے ہونے سے بھی کچھ نہیں ہوتا اور خوف نہ ہو تو بندہ میل دور اس بھی دیکھ لیتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد اللہ مبارک وسلم یا حیی یا قیم یاد الجلال والاکرام یا بدیہ السوابات یاد الجلال والاکرام اللہم جعل لنا و للمسلمین من کل ہم من فرجا و من کل لذیکن مخرجا و من کل بلائے نافیہ یا رتیف یا رتیف یا رتیف یا رتیف باطنی روحانی جسمانی بیماری حضور فرما یا اللہ ہمیں مانگ نبی نیت بغیر مانگ عطا فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیاء عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اولاد سارے عطا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کو سارے بنا جن کے گھروں میں بچی آئیں ان کے عشتے آسان فرما یا الہ العالمین مساجد ودار زرد دین والوں کی حفاظت فرما یا اللہ حل بہن شریف بہن کو قیامت تک حرف حدن سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ یہود اور حنود کی ساشوں سے بچا یا الام الرحیمین لَكْ بَنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكْ عَمْتَ الصَّبِي مِنْ عَلِيمِ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكْ عَمْتَ الطَّبَابُ الرَّحِيمِ وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ وَالَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحْمَدٍ وَعَلَىٰ